گوڈ مارننگ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی سی سی مینس تی ٹونٹی ورلڈ کپ ایشیا کپ کالیفائر بھی کے بارے میں یہ جو میچ ہونے والا ہے بھوٹان ورسز مائن مار کے دمیان اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو ٹاپ کلاس تھری گرانڈ لگ ٹیمز کا بھی پریوہ دکھائیں گے اور ٹاپ کلاس کپٹن وائس کپٹن اپشنز کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے اتنا ہی نہیں دوستو ریسنٹ جو دونوں ٹیمز کی پرفارمنس ہے اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے پیچھ ریپورٹ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ اس میچ کے جو فائنل ٹیمز ہے لائن اپس نکلنے کے بعد فری آف کاسٹ ہم آپ کے ساتھ ٹیلیگرام پہ شیئر کریں گے ٹیلیگرام کے لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن ووکس میں مل جائے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں ٹیمز نے آپس میں ابھی تک کوئی بھی انٹرنیشنل ماچ نہیں کھیلا گے بوٹان کی بات کریں گے انہوں نے تو کھیلا ہے لیکن دوستو مانیمار کی بات کریں گے اپنا پہلا انٹرنیشنل ماچ کھیلیں گے دوستو اگر ہم دونوں ٹیمز کے لاس کچھ میچ کی بات کریں گے تو بوٹان نے دوستو لاس فائیو ماچ میں چار ماچ میں کامیابی حاصل کی ہے وہی ان کا کوئی بھی انٹرنیشنل ماچ نہیں ہے لیکن پھر بھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈر نائنٹین 2018 میں اگر ہم بات کریں گے انہوں نے دوستو چھے ماچ کھیلے تھے جس میں سے دوستو انہوں نے تین ماچ میں سے کامیابی تو حاصل کی تھی اور باقی جو دو ماچ بجے اس میں دوستو ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ماچ کا ریزلٹ نہیں آیا تھا اور انہوں نے دوستو ایک ماچ بوٹان کے ساتھ بھی کھیلا تھا جو انٹرنیشنل لیول پر نہیں تھا لیکن 39 رنس کے مطلب سے دوستو بوٹان نے ان کو ہارایا تھا تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ایک ماچ ان کے درمیان ہوا ہے لیکن وہ انٹرنیشنل ماچ نہیں تھا تو اس میں انڈر نائنٹین کا کوئی کپ تھا تو وہاں پر دوستو انہوں نے آپس میں ایک دوسری کو کھیلا ہے اب یہ انٹرنیشنل ماچ ہے ورلڈ کپ کا ماچ ہے تو یہاں پر دوستو اب انکامنا سامنا ہوگا اب جس گراؤنڈ پر دوستو یہ میچ کھیلا جائے گا یہاں پر 130 کے پاس ایوریس سکور رہنے والا ہے اور یہاں پر دوستو وکٹے تو گریں گی اور یہ گراؤنڈ جو ہے فاسٹ بولنگ کو کافی زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو وکٹے گرنے کے کافی زیادہ چانسے سے فاسٹ بولنگ کو یہاں پر خوب سپورٹ ملنے والا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا آپ کو یہاں سے کچھ دوستو انفارمیشن ضرور ملے گی پیارے دوستو ون بے ون ٹیم کا آپ کو پریو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کافی نہیں کرنا فائنل ٹیمز آپ کو مل جائیں گے انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اس کے حساب سے آپ کو بھی ٹیم بنانا ہے تو چلیے پہلے ٹیم پر دوستو نظر ڈالتے ہیں دوستو یہاں پر اگر دکھا جائے کہ یہاں پر جو ہے فاس بولنگ کو سپورٹ ملنے والا اور یہ جو آل راؤنڈر سے دوستو ان میں بھی یہ تینوں جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ پلیئرز یہ تینوں جو فاس بولنگ سے اس لیے ان کو وکڑ بھی کافی ملنے کے زیادہ چانسز ہے اگر دوستو یہاں پر ایمپورٹنٹ پلیئرز کی بات کرے میں آپ کو دوستو یہاں پر بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پلیئرز ہیں اس میچ کے لیے جہاں جہاں پر میں گول کروں گا سمجھ لینا کہ یہ ایمپورٹنٹ پلیئرز ہیں جہاں جہاں پر بھی گول ہو جائے گا تو پیارے دوستو یہ کچھ پلیئرز ہیں جن پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور یہتنے بھی آل راؤنڈر ہیں سارے آل راؤنڈرز دوستو ایمپورٹنٹ ہیں اور ایک آل راؤنڈر ہے وہ بھی ٹاپ ہے اس کو چالیس پرسن سے زیادہ لوگوں نے کپٹن لیا ہے میں نے اس کو پہلے ٹیم میں نہیں لیا یہاں پر کپٹن وائس کپٹن کی بات کریں گے دوستو یہ دونوں جو ہے سپر فاس بولرز ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو فیلڈنگ سے آپ کو پوائنٹ دیں گے بیٹنگ سے آپ کو پوائنٹ دے سکتے اس لئے زیادہ میں نے ان پر بروسہ کیا ہے لیکن گرانڈ لگ کی بات کریں گے اگر آپ گرانڈ لگ میں کھیلنا چاہتے ہو تو یہ تین اپشنز آپ کو بلکل بھی بولنے نہیں ہے ان کا دوستو کافی اچھا سٹیٹس بھی رہ چکا ہے وہی دوستو اگر ہم بات کریں گے ایچلین ہاغ کی یہ جو پلئر ہے دوستو کافی اچھا اپشن ہے آپ چاہو تو اس کے ساتھ جا سکتے ہو اس نے اپنی کیریئر میں ابھی تک چار ویکٹ لیے ہیں وہی دوستو پی ڈینو نے بھی دوستو ابھی تک چار ویکٹ اپنی مطلب کیریئر میں لیے ہیں جو انٹرناشنل کا کیریئر ہے اور وہی دوستو اگر ہم دیکھا جائے انٹرناشنل کا کیریئر نہیں جو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں دوستو ایشیا کالیفائر کا میچ کھلا تھا وہاں پر انہوں نے ویکٹ نے نکالی ہے یہ جو اپشن ہے دوستو یہ بھی آپ کو ٹاپ کلاس اپشن دیکھنے کو مل جائے گا یہ دوستو کی اور ایمپورٹنٹ بلیس کی لسٹ میں آتا ہے اگر ہم بوٹان ٹیم کی بات کریں گے بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر دوسرے ٹیم کی اور دوسرے ٹیم میں بھی دوستو کیپٹن آپ اسی پلیئر کو دیکھو گے میں نے آپ کو پتا دیا کہ یہ کافی اچھی بیٹنگ کرتا ہے اور ایچلین ہو اس کو میں نے دوستو کیپٹن ٹرائی کیا جو کہ مائن مار کی طرف سے ایک ایمپورٹنٹ دوستو بیٹسمن ہے اور نیچے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر میں نے ایک نائے آل رینڈر کو پکپ کیا ہے این تھینلی اس کو دوستو چالیس پرسن سے بھی زیادہ لوگوں نے کیپٹن لیا ہے لیکن یہ فاس بولنگ نہیں کرے گا یہ شاید آب بریک ہے آب بریک ڈالے گا اور بیٹنگ کرے گا فیلڈنگ سے آپ کو پانڈ ملیں گے ٹھیک ٹھیک ہے آپ چاہو تو اس کے ساتھ جا سکتے ہو نیچے دوستو یہاں پر آپ دیزر ٹی وان چک میں نے پکپ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ٹھیک اپشن ہے اگر اس کی بات کریں گے دوستو اس نے ابھی تک اپنے کیریئر میں پانچ وکٹس نکالے ہیں پانچ انٹرناشنل وکٹس کافی اچھا اپشن ہے چاہو تو جا سکتے دوسرا ہے سونم یاسین اس کے ساتھ آپ جانا چاہو تو اس نے بھی دوستو ابھی تک چار وکٹ نکالے ہیں یہاں پر آپ کو بولنگ سیکشن میں مل جائے گا سونم یاسین اس نے چار وکٹ نکالے ہیں اور اس نے دوستو اپنے کیریئر میں پانچ وکٹ نکالے ہیں ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر اوپر وکٹ کیپر سیکشن کی تو ایس چتاری کو پکپ کیا ہے آپ چاہو تو ان کی طرف سے کسی پلیر کو پیک اپ کر سکتے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر بیٹنگ پہلے بوٹان نے کی تو یہ ٹیم زیادہ کام کرے گا پھر آپ کو بوٹان کا ہی آل رونڈ لینا پڑے گا اگر مین مار نے پہلے مطلب بیٹنگ کی تو پھر آپ کو ان کے جو مطلب جیسی بیٹنگ ارڈر پتا چلے گا تو ان کے کم ہی بیٹس میں لینے پڑیں گے کیونکہ اس میچ میں میکزیمم جیتنے کے چانسز بوٹان کے ہی رہیں گے کیونکہ ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے اب بات کہتے ہیں ٹیم نمبر لاسٹ نوٹ لیسٹ کی فائنل ٹیمز آپ کو ملیں گے ٹیلی گرام پہ لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے آگے آنے والے وڈیو اس کے لیے یہاں پر دوستو میں نے جو ہے وکٹ کے پر چینج کیا ہے نیچے دیکھا جائے تو ان تھینلی کو کیپٹین بنا دیا ایل لین ہونگ کو دوستو یہاں پر میں نے وائس کپٹین بنا دیا آپ چاہو تو کسی اور بولر کو یہاں پر آل رون رسٹ سیکشن میں ٹرائی کر سکتے ہو کیپٹین اس کو لیا ہے یہ آپ کو بولنگ بیٹنگ سے بھی پوائنٹ دے گا آپ چاہو تو اس پردھان کو وائس کپٹین ٹرائی کر سکتے ہو میں نے کیپٹین بھی ٹرائی کیا اس کو اور ایس لوڈے کو یہاں پر میں نے پکپ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ٹھیک اپپشن ہے اور آپ کو ٹاپ اٹر میں ہی کھیلتے ہو نظر آ جائے گا تو اب دوستو اگر ہم بات کریں گے یہ جو بوٹان ٹیم ہے دوستو انہوں نے جو پہلا تھا ورلڈ ٹی ٹی ٹونٹی ایشیا ریجن کپ اس میں دوستو یہ بوٹان کی ٹیم فائنل میں بھی پہنچی تھی لیکن یہ دوستو ملیشیا کو نہیں ہرا پائے فائنل میں تو یہ بھی ایک سٹرانگ ٹیم ہے بس بتانے کا یہی مطلب تھا اب آپ ہمیں دیجئے پہلے اجازت فیلال تو ہم اب ملیں گے ٹیلی گرام پیچ اب تک کے لیے بائی بائی بیسٹ اپ لگ آپ کے ساتھ میں ٹیمز شیئر کروں گا ضرور